بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج بیس جنوری بروز بدھ ہم بات کریں گے لفافہ صحافیوں کی طرف سے ایک درخواست فائل کی گئی تھی اسلامہ بدہائی کورٹ میں نواز شریف کے حق میں اور یہ سولہ لفافہ صحافی تھے جنہوں نے یہ درخواست فائل کی تھی اور آج بلاخر اس درخواست کا جو ہے انجام ہو گیا اور یہ چیف جسٹس اتھر من اللہ صاحب کی دالت میں اس کے اوپر سمات ہوئی اور وقتاً فوقتاً یہ اپنے جو ان کا سٹانس تھا یہ اسے پیچھے ہٹتے ہٹتے آج یہ بلاخر انہوں نے سرنڈر کر لیا اور یہ جھگ گئے اور انہوں نے اپنی درخواستوں کو واپس لے لیا معاملہ بڑی دلچسپ ہے بڑا ہی جو ہے وہ سب کی اٹھانی پڑی ہے ان لوگوں کو یہ گئے تھے کہ اشتہاری کو بچانے کے لیے اور بعد میں ان کو اپنی پگڑیاں بچانا پڑ گئی اور یہ درخواست کیوں واپس لی گئی ہے اور آج کی سماعت میں کیا ہوا ہے یہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو آصف زرداری کے خلاف جو پارکلن ریفرنس کی سماعت ہے جو جالی بینک اکاؤنٹس کیسز ہیں اس میں آج سماعت ہوئی ہے اور جو ایک نیب کا گواہ تارک مجید پیش ہوا تھا عدالت میں اس کے اوپر پہلے جو عبدالغنی مجید ہے ان کے وقلہ نے بیعث کی تھی یہ جج محمد آزم خان صاحب کی عدالت ہے جہاں پر آج سماعت ہوئی اور آصف زرداری اور ملزمان کی ہے تک حاضری معافی کی درخواست ہوئی فاروق اچنیک صاحب دوبارہ عدالت میں پیش ہوئے فاروق اچنیک صاحب نے عدالت میں جب عدالت نے یہ کہا کہ آپ اس کے اوپر جرہ کرنا چاہتے ہیں نیب کا جو گواہ ہے تارک مجید اس کے اوپر تو فاروق اچنیک صاحب نے عدالت کو بتایا کہ کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ میرے خلاف نہیں ہے یہ گواہ پیش کیا گیا تھا اومنی گروپ والوں کے خلاف اور اومنی گروپ کے خلاف اس نے اپنی گواہی دی تھی اس لئے میرا اس گواہ کے خلاف جرہ کرنا نہیں بنتا میں اس گواہ کے اوپر جرہ نہیں کروں گا اور مجھے ٹائم دیا جائے میں اگلے گواہوں پر جرہ کروں گا اگلی تاریخوں پر ایسے ہی جو ہے وہ کل ایک دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک معاملہ آیا تھا اور وہ چیلنج کیے گئے تھے جو ریفرنسز ہیں اور ان کی جو کاروائی ہے آصف زرداری کی وہ چیلنج کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انیس جنوری کو اس کو اوپر سنبھات ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فرمایا تھا یہ گئے تھے کہ ہم نے ایک درخواست اور اپیل فائل کی ہوئی ہے کہ یہاں سے معاملہ بھیجا جائے اسلام آباد سے کراچی ٹرانسور کیا جائے ریفرنسز وہ پینڈنگ ہیں لیکن نیچے جو کاروائی ہے وہ دن بدن ان کی شہادت ہو رہی ہے اور جرہ ہو رہی ہے تو نیچے تو کیس ڈیسائیڈ ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ہماری اپیل اوپر پینڈنگ ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی تھی کہ نیچے کاروائی سے روکا جائے فاروق اچنیک صاحب نے اس کے اوپر درخواست دی تھی عدالت نے کل ان کو ان کی درخواست ان کو ان کے موپر دے ماری اور عدالت نے کہا کہ آپ کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا آپ کو جو ہے وہ فروری بارہ فروری کے اس میں تاریخ کرتے ہوئے عدالت نے اس کو ملتویک کی اور عدالت نے نیب سے جواب طلب کیا اور جو یہ استعداء تھی کہ فل فور نیچے جو کاروائی ہے اور جو بیانات کلم بند ہو رہے ہیں اس کو رکوا دیا جائے عدالت نے وہ استعداء مسترد کر دی جبکہ فاروق اچنیک صاحب نے کہا جناب اگر کیس نیچے ڈیسائیڈ ہو جائے گا تو پھر ہمیں کیا فیدہ پیلنے کرنے کا اور درخواست دینے کا تو عدالت نے کہا تیس دن میں کوئی نہیں نیب اس کو ڈیسائیڈ کرنے والا تو وہ وہاں پر جو بیانات ہیں وہ کلم بند ہوتے رہے ہیں آپ جو ہے اس کے بعد جو ہے ہم اس معاملے کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے یہی وجہ ہے کہ آج بھی دو گواہان ہیں ندیم احمد اور کلیم احمد شہزاد ان دونوں نے اپنے بیانات کلم بند کیے ہیں انہوں نے اپنے بیانات ریکارڈ کروایا ہیں اور اب ایندہ سمات پر ان کے اوپر جرہ ہوگی فاروق اچنیک صاحب کی طرف سے اب ہم آ جاتے ہیں اس کیس کی طرف اور یہ جو کیس فائل کیا گیا تھا یہ جو ہے سولہ صحافی ہیں پاکستان بار کونسل ہے اور ہیمن رائٹس جو کومیٹیز ہیں ان کی طرف سے یہ کیس فائل کیا گیا تھا انسانی حقوق کمیشن پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمن اور سولہ صحافی تھے اس میں آسمہ شرازی تھی سلیم صحافی غریدہ فاروق کی نجم سیٹھی زائد حسین منیز جھانگیر غازی صلاح الدین آئی اے رحمان سلیمہ حاشمی محمد زیاد دین زبیدہ مصطفیٰ نسیم زہرہ امیر شمسی محمل سرفراز منصور علی خان اور سید اجاز حیدر یہ صحافی تھے جو اس کیس کے اندر آئے تھے انہوں نے اعتراض یہ اٹھایا تھا کہ اکتوبر کو ایک نوٹفیکیشن اکتوبر دوہدار انیس کو ایک نوٹفیکیشن جاری کیا جاتا ہے پیمرہ کی طرف سے اور یہ یکم اکتوبر کو نوٹفیکیشن جاری کیا جاتا ہے اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا تھا اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو مفرور اور ملزمان ہیں ان کے خلاف جو معاملہ ہے وہ اس کو دیکھا جائے اور اس پر میڈیا ریپورٹنگ کرتے ہوئے بڑا ہی چیزوں کو اچھے طریقے سے دیکھے اور بڑا اس میں جو ہے وہ کیئر کرے اور اس معاملے کو ویسے نہ چلائے اس کا حوالہ دیتے ہوئے پیمرہ نے یکم اکتوبر دو ہزار انیس کو جب نواز شریف ایک اشتہاری تھے اسلام بدھائی کورٹ کے باقی مختلف عدالتوں کے مفرور اور بھگوڑے ڈیکلیئر ہو چکے تھے لیکن دھڑا دھڑ وہ فوج کے خلاف باتنے کا رہے تھے فوج کے خلاف تکاریر کا رہے تھے ریاست مخالف ایجنڈے کو پرموٹ کا رہے تھے اور ہمارا میڈیا ان کو پوری قوم اور پوری دنیا کو سنوا رہا تھا اس کے اوپر پیمرہ نے ایکشن لیا اور ان کی جو تکاریر تھی اشتہاری ملزمان کی وہ بند کر دی اس کے بعد نہ اسحاق ڈار کا انٹرویو چلا اور نہ اس کے بعد نواز شریف کی تکریر میڈیا پر چلی یہ اور بات ہے کہ ڈان جیسے اخبار جو ہیں وہ جب ان کی تکریر ہوتی ہے تو وہ پوری لکھ کر اپنی اخباروں میں یا اپنی ویب سائٹس پر چھاپتے ہیں لیکن لائیو تکریر کسی نہ نہ چلائی اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب کو وکیل کیا جاتا ہے اور سلمان اکرم راجہ صاحب جو پہلے پنامہ پیپرز میں بھی سپریم کورٹ میں بھی وکیل رہ چکے ہیں اس پورے مافیا کے تو اس میں یہ درخواست فائل کی جاتی ہے اور اس میں یہ موقع اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ جو یکم اکتوبر کا فیصلہ ہے پیمرا کا وہ بالکل غلط ہے اور ہمیں ریلیف دیا جائے اور اجتہاری ملزموں کی جو تکاریر ہیں جو ان کو بند کیا گیا ہے یہ آرٹیکل انیس اے فریڈم آف سپیچ کے خلاف ہے اور یہ فنڈمنٹر آئٹ ہے ہر پاکستانی کا اس لیے ان کو یہ جو پیمرا کا نوٹفیکیشن ہے اس کو ختم کیا جائے چیف جسٹس ایتر منیلا صاحب نے پہلی طریق پر میں نے آپ کو بتایا تھا بڑے کھل کر اس کو پر بات کی تھی کہ وہ شخص جو عدالتوں کے احکامات اس کو پر عمل درامن نہیں کرتا جو ان کو مانتا نہیں ہے جو ان کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا اس مفرور کے بارے میں آپ لوگ کیسے ریلیف لینے آ گئے ہیں اور کیونکہ اس کے اندر سپیسیفیکلی پیڈیشن میں لکھ دیا گیا تھا کہ نواز شریف اور عصاق ڈار کے مثال کے طور پر جیسے نواز شریف اور عصاق ڈار اشتہاری ہیں لیکن ان کی جو ہے وہ تقاریر یا ان کی جو بات ہے ان کا گلہ دبایا جا رہا ہے اس کے اوپر سوالات بھی اٹھایا تھے چیف جسٹس ایتر منیلا صاحب نے اور یہ اس وقت بھی سلمان اکرم راجع صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پھر انہوں نے ایک تاریخ پر بیعث کی اور اس بیعث میں جب ان کو رسوائی ہوئی اور کیس کو انہوں نے ملتوی کرنے کی درخواست کی اس کے بعد چار صحافیوں نے یہ واپس لے لئے تھے انہوں نے درخواست سی ایم فائل کر دی تھی کہ جناب ہم یہ جو اپنا نام ہے اس کی حد تک ہم ویڈروہ کرتے ہیں اگلے دن جب وہ سی ایم لگی تو اس سی ایم میں سے دو صحافیوں نے پھر جو ہے وہ سی ایم واپس لے لی غریدہ فروقی انڈ کمپنی نے کہ ہم اس کیس کو چلائیں گے اب جب وہ کیس چلتے چلتے آٹھ دن پہلے اس کے اوپر بارہ جنوری کو بھی سماعت ہوئی تھی اور بارہ جنوری کی سماعت میں سلمان اکرم راجع صاحب موجود نہیں تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس میں ٹائم چاہیے اور آج پھر چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب کی عدالت میں اس کے اوپر سماعت ہوتی ہے یہ جو سماعت ہے اس میں سلمان اکرم راجع صاحب عدالت میں موجود تھے انہوں نے عدالت سے کہا کہ جناب ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چاہے وہ سلیم صافی ہوں چاہے وہ منصور علی خان ہو چاہے وہ غریدہ فروقی ہوں چاہے وہ آسمہ شرازی ان سارے لوگوں نے وقتاً فوقتاً دو تین باتیں کی تھی کہ ہم نے یہ مفاد عامہ کے لیے کی تھی ہم نے عام لوگوں کے لیے کی تھی ہم نے جو ہیومن رائٹس ہیں اس کے اوپر کی تھی ہم نے سپیسیفکلی نواز شریف کے لیے نہیں کی تھی لیکن درخواست کے اندر جو لکھا گیا ہے اس میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں کیونکہ یہ بدنام ہو گئے تھے پہلی تاریخ پر چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب نے ان کے امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا ان کو پتہ تھا کہ ان کی درخواست آج میرٹ پر خارج ہو جائے گی اور انہوں نے سلمان اکرم راجہ صاحب نے عدالت کو کھا کہ ہم جو درخواست واپس لینے لگے ہیں اس کو کسی اور پیرائے ماں نہ دیکھا جائے ہماری درخواست میں کچھ غلطیاں رہ گئی ہیں ہم ان کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں پرمیشن دی جائے کہ اگر ہم نئی درخواست فائل کرنا چاہیں تو ہم وہ کر سکتے ہم اس چیز کی بھی پرمیشن دی جائے اور ہم اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھیں اب یہ جو معاملہ ایسے چلتے چلتے معاملہ جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا تھا ان کو پتہ تھا کہ میرٹ کے اوپر ان کی درخواست نے سبیہ آئی کورڈ نے اٹھا کر پھینک دے رہی ہے تو انہوں نے آج وہاں پر جو ہے وہ عدالت کے سامنے سرنڈر کیا اور کہا جناب ہم سے غلطی ہوئی ہے ہماری درخواست میں غلطی ہیں ہم یہ درخواست واپس لیتے ہیں عدالت نے ان کی استعداء پر انہوں نے جو درخواست واپس لی عدالت نے وہ درخواست اٹھا کے ان کو واپس کر دی اور یہ جو چلتے نواز شریف کو بچانے کے لیے جو ہیمن رائٹس کی باتیں کرتے تھے منصور علی خان کے آپ اس وقت کی تقاریل سنیں اور ان کے پروگرامز سنیں وہ جیسے نواز شریف کو ڈیفنڈ کرتے تھے اشتہاری ملزمان کی بات کرتے تھے وہ ساری چیزیں دیکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ عمران خان بھی ایک وقت تھا اشتہاری تھا عمران خان اشتہاری تھا ایک جھوٹے کیس میں جس میں صرف ایف ای آر ہوئی تھی یہاں تو مجرم ڈیکلیئر ہو گئے ہیں کیسز ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد اپیلوں میں جو ہے یہ اشتہاری ہوئی ہیں تو آپ دو چیزوں کو اور جس کیس میں عمران خان اشتہاری ہوئے تھے اس میں بائزت بری ہو چکے ہیں جوتے پڑ گئے ہیں کہ اب یہ کس مو سے میڈیا پر بیٹھ کر تقریریں کریں گے اگر تو آپ میں اتنی سکت نہیں تھی یا آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ نہیں تھی تو آپ نہ جاتے آپ بڑے صحافی بن کر اور بڑی آپ جو ہے وہ جو فریدم آف سپیچ کی باتیں کرنے تو آپ گئے تھے لیکن جب اسلامباد ہائی کورڈ نے آپ کی نہیں سنی تو آپ نے پھر ہاتھ جوڑ کر وہ درخواست واپس لے لی اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہماری درخواست میں غلطی ہیں تھے ہم دوبارہ فائل کریں گے ہم دوبارہ غلطیوں کو وہ کریں گے یا تو آپ کو جو لفافے آئے تھے وہ پورے ہو گئے تھے اور وہ لفافے جو آپ کا جتنے دن چلے وہ لفافے اتنے دن آپ نے اس درخواست کو پینڈنگ رکھوایا ریلیف آپ کو ملا کوئی نہیں اور اب آپ نے وہ درخواست واپس لے لی تو میں سمجھتا ہوں یہ جو آج لفافہ صحافیوں کو اسلامباد ہائی کورڈ سے بڑی ناکامی ہوئی ہے یہ بالکل ویسی ہے جیسے شہباز شریف کی درخواست میرٹ پر خارج ہونی تھی اس لئے اس نے واپس لے لی تھی ان کی بھی درخواست میرٹ پر خارج ہونی تھی اس لئے انہوں نے اس کو وڈوا کیا ہے اور اس کو کہتے ہیں درخواست خارج بسیغہ واپسی کہ یہ درخواست خارج ہے اس کو خارج ہی کہتے ہیں جو واپس لی جاتی ہے جو وڈوا کی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد ان کو تھوڑا سا حیاء کرنا چاہیے اور اتنا بھی کسی سیاسی لیڈر اور وہ بھی جو اجتہاری اور مفرور ہو صرف بغز امران اور بغز فوج میں اس حد تک ان کو نہیں جانا چاہیے آپ دیکھتے ہیں یہ اگلی درخواست پر کیا کرتے ہیں کب لے کر آتے ہیں یا یہ سارا ڈراما تھا جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد